چلیے آج ہم آپ کا آپ کو سفر کراتے ہیں لکھنو شہر کا لکھنو شہر ہمارے ہندوستان کا ایک ایسا شہر نوابوں کا شہر گنا جاتا ہے لکھنو شہر کو اب نواب رہے نہیں نواب صاحب کے ڈبلیکیٹس وہاں بہت مل جائیں گے لکھنو کی دو چیزیں بڑی مشہور رہے ہیں ایک لکھنو کے نواب اور ایک وہاں کے قواب دونوں بڑے نرم ہوتے ہیں اچھا نواب صاحب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی نفاست ہوتی ہے کسی سے بھی کچھ بھی پوچھیں گے تو بڑا سٹائل سے نواب سے محبت سے اور بڑے لہزے میں اب ایک نواب صاحب دلی پہنچے دلی میں ایک آدمی سے بولے اما حضور ایک تکلیف دیں گے آپ کو دلی بولا اچھا ہم کو تکلیف دے ہوگی ہم کو بڑا تکلیف دیو گے تو ہم کو تکلیف دے ہوگی ایسے ہیں نواب صاحب لو اچھا نواب صاحب رہے نہیں ایک زمانہ تھا جو نوابوں کا تھا بتاتے ہیں کہ نواب صاحب کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ایک نواب صاحب کے آنگان میں ایک پیل پہ روز ایک کووہ بیٹھ جاتا تھا نواب صاحب روز چلاتے تھے نندو بندوق لے جیسے وہ بندوگ لے گیا تھا تھا کہ وہ اوڑ جاتا تھا پھر دوسری دن کو آگے بیٹھا نواف سا پھر چلا ہے نندو بندوگ لاؤ جیسے نوکر لینے اندر گیا تب تک ہوا پھر اوڑ گیا تیسرے دن کیا ہوا نواف سامنے کا جیسے ہوا آگے بیٹھا نواف سا بولے نندو بندوگ لے کر آؤ جتنی دیر میں اندر گیا نواف سان ریوالور نکالی کووڑ کو مارا ڈشکیل کووہ مر کی نیچے پو بولا یار وہ غجیب نواب ہیں یہاں کے سالے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں واقعی ہمارے نواف صاحب لوگ ابھی ایک نواف صاحب بڑے بزرگ میں شادی کرتے ہیں بڑا لیٹ یہ لوگ شادی کرتے ہیں ایک نواف صاحب اپنی ماں کو لے کے پہنچے ایک پیر کی مزار پہ بڑا اوپر کھائی پہاڑ آل پہ چڑکے مزار پہ پہنچے کوئی بھی بات یہ لوگ کرتے تو شاہری میں کرتے ہیں پہنچے اور دعا کرنے لگے کہ میری شادی ہو جائے اچھا پیچھے کیا ہوا اچانک ان کی ماتا جی کا پیر فسل گیا نواف صاحب کی والدہ کا وہ نیچے گر گئی نواف صاحب بلیوار خدا جب ہے تیری خدائی اپنی تو میلی نہیں اببا کی بھی گاہ تو ایسے ہمارے نواف صاحب ایسے ہی نور لخنو میں دو نواب ہیں نواب بے درد اور نواب بجدل یہ عجیب ٹائپ کے نواب ہیں صرف شیر و شائری کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا ان کے شیر و شائری بڑے عجیب ہوتی اب ایک نواب صاحب دوسرے نواب صاحب کے گھر گئے ہیں نواب بجدل نواب بے درد کے گھر گئے ہیں رات بھر شیر و شائری چل رہی ہے شیر انہوں نے شروع کیا اسکر محبت کی ہوا اسکر محبت کی ہوا ضرور کھلتی ہے یہ وہ دوا ہے جو میٹکل سٹور پہ بھی نہیں ملتی ہے اچھا لمبے لمبے اب دوسرے نواب نے شروع کیا لیجے صاحب ایک نیا شیر لے کے آیا ہوں عرض کیا ہے کہ آج 15 اگست کل ہے 16 اگست آج 15 اگست کل ہے 16 اگست تو پرسو 17 اگست اس کے بعد 18 اگست نواب صاحب بولے کیا کرو بہت ٹائم لگ رہے ہیں ہمیں بھلے رکھ جائے پورا مہینہ پڑا ہوا ایسا ہے نواب صاحب نواب دونوں نے رات بار میں خوب کھایا آیا صویرہ ہوا اکتفاقن ٹائلیٹ ایک اور ہمارے نواب صاحب کا ایک جرور فارمولا ہے کہ پہلے آپ اپ ایک ٹائلیٹ دونوں نواب صاحب تیار پہلے نواب سے بولے پہلے آپ پہلے آپ ایسا کرو نواب صاحب آپ بڑے ہیں آپ پہلے آپ ایسا کرو نواب صاحب ایسا کرو نواب صاحب آپ ہی ہو یا ہم تو آپ ڈیریکٹ نہائیں گے ہمارے دیش میں صاحب نیتہ گری بڑے زورو پہ بڑی زبردست ہے اور ہمارے دیش میں آپ کو ایسے اسے نیتہ مل جائیں گے ہمارے جب الیکشن ہوتا ہے تب محول بلکل الگ ہوتا ہے جب ہمارے یہاں نیتہ بھاشر دے رہے ہوتے ہیں وہاں کا محول بلکل الگ ہوتا ہے اور کبھی کبھی جب ڈیلیگیٹ آپس میں ملتے ہیں اب جیسے امریکہ چائنا انڈیا کے ڈیلیگیٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں امریکہ کا ڈیلیگیٹ بولا معلوم ہے آپ کو ہمارے دیش نیتی ترقی کری ہے کہ ہمارے ہاں بھالو جو ہے نا وہ بھی جو ہے ٹرین چلاتا ہے بولے کمال کر رشاہ والا بولا ہمارے ہاں تو مچھلیاں جو ہیں وہ چلاتی ہیں تو چینہ والا بولا ہمارے ہاں تو ہاتھی سائیکل چلاتے ہیں انڈیا کمال کر رہے ہیں ہمارے ہاں تو گدے دیش چلاتے ہیں تو اتنی ہم لوگوں نے ترقی کر لی واقعی ہمارے ہمارے اب الیکشن جب ہوتا ہے الیکشن جب ہوتا ہے تب آپ ووٹنگ کے لیے دیکھیں نیتہ لوگ آپس میں کس طرح ان کی چناؤ کی گاہاں دیکھئے آنے والی چودہ تاریخ کو یاد رکھئے یاد رکھئے چناؤنسان ٹھینگا چناؤنسان ٹھینگے پہ مہر لگائیے عجیب وجیب چناؤنسان ملتے ان کو اب چناؤنسان ٹھینگے پہ مہر لگائیں گے تو نیتہ کیا دکھائے گا آپ سمجھے کلو بھئی آئے ہیں نئی روسنی لائے ہیں ان کا چناؤنسان چناؤنسان بھجا ہوا چراغ اب یہ کیا روسنی لائیں گے یہ تو خدا ہی جانتا ہے ایک نیتہ جی منچ پہ بھانشڑ دے رہے تھے بھلے دیکھئے آج ہمارے دیش میں آوشکتہ ہے بیپاسا کی گاؤں گاؤں میں ضرورت ہے بیپاسا کی شہر شہر میں ضرورت ہے بیپاسا کی ان کا نیتہ جی بیپاسا کاؤن ہے بھلے لیو بجلی پانی سالک ایسے ایک نیتہ جی ہمارے بیہار کے اچھا ان کے یہاں جو بیہار کے نیتہ ہوتے ہیں ان کے نارے بلے بلند ہوتے ہیں اور نارے بہت کمجور ہوتے ہیں اچھا ان سے زیادہ ان کے جوش میں ان کے چمچے رہتے ہیں ابھی امر سنگھ ایک جگہ بھانشڑ دے رہے تھے ان کے جو نیتہ جیتے ہیں امر سنگھ کے چمچے تھے وہ بھی اپنا نارے لگا رہا تھے امر سنگھ سب بولے امر رہے ہیں تو ایسے ایسے ہمارے نیتہ گری دیش میں ہے اب ایسے ہی نیتہ جی بھانشڑ دے رہے تھے بہنے اور بھائیوں آج ہمارے دیش کا ستر اس تر میں اتنا جوڑ دیا پیجام ایک ناڑا ہی ٹوڑ گیا پیجاما نیچے اب انہوں نے بھانشڑ کرتے کرتے پیجاما پہن لیا بہنے اور بھائیوں آج ہمارے دیش کا اس تر اتنا نیچے گر گیا ہے اسے کوئی باہر والا نہیں اٹھائے گا اسے ہمیں اور آپ کو مل کے اٹھانا ہے وکاسٹی ڈور کو کھینچنا ہے اور ایک سوٹر میں باند دینا ہے مزا تب آتا ہے جب کوئی مہلا نیتا بھانشڑ دے رہی ہو اب پیچھے سارے نیتا لوگ بیٹھیں مہلا نیتا آئیں بھانشڑ دینے آج ہمارے سمبند ویدیشوں سے ہیں امریکہ سے ہیں پیچھے سے ایک نیتا بولے اپنے سمبندوں والی بات یہ آمد کر دیں دیتے دیکھیں ہمارے ایک ہمارے آج کے نیا ٹرنڈ ہے ایٹی ام میں جب ہم لوگ پیسہ لینے جاتے ہیں پیسے نکالنے جاتے ہیں ایک فرق آپ کو دکھا رہا ہوں میں آدمی جب جاتا ہے ایٹی ام سے پیسے نکالنے کار سے گیا گاڑی پاک کی ایٹی ام میں گیا پیسے نکالے گاڑی اٹھائی چل دیا لیڈیز جب آتی ہیں ایٹی ام میں پیسہ نکالنے لیڈیز سب سے پہلے گاڑی پارک کریں سامنے شیشے میں ایک بار بہت ضروری ہے اس کے بعد ایٹی ام میں گئیں ایٹی ام کے شیشے میں ام 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 اوکی اندر گئیں کارڈ ڈالا نمبر بھول گئیں او مائی گاڑ کیا تھا پرچی نکالی او ڈالی پیسہ نکالا باہر آئیں پھر اندر چلی گئیں کارڈ اندری بھول گئی تھی کارڈ لے کے پھر واپس آئیں گاڑی اٹھائیں آگے بڑی آدھے کلومیٹر جانے کے بعد گاڑی رک گئیں او مائی گاڈ ہینڈ بھول گا ہوا تھا پھر چلی گئیں فرق دیکھیں ہمارے ہاں بولی ووڈ میں ہمارے ہاں آپ کبھی دیکھیں جب کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے اور اس کی ہوڑ لگتی ہے سب سے پہلے کون پکچر دیکھنے جائے گا اسے ہمارے ایک مطر ہیں وہ فلم دیکھنے جب جاتے ہیں تو فلم کا نام ہمیشہ غلط بتاتے ہیں ابھی پچھلے اپنے پکچر دیکھ کے آئے تو ان سے پوچھیں چاچا آپ کے کون سے دیکھ کے آئے آپ کے چنگم چنگم ارے وہ سنگم ایک ہی بات ہے تو ہمیشہ نام غلط لیں اور بولی ووڈ میں ہمارے ہاں چیزیں دیکھیں آپ کتنی عجیب عجیب ہوتی ہیں گھٹنائیں آتی ہیں اندر کی خبر ہے ابھی شیک بچن مٹھائی کا ڈببہ لے کے ایشواریا کے پاس پہنچے اور بولے کیوں یہ جو پاپا کہہ رہے ہیں صحیح ہے اچھا بچے ہوں تو بتا دے نا چیزیں دیکھیں ہمارے ہاں بولی ووڈ میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں کچھ ہمارے ہاں محاورے کتنے فیماس ہیں لیکن آج کے ان محاوروں کو اگر آج کے فلیور میں ڈال دیا جائے تو ان محاوروں کا فرق ایسے ہو جائے گا جیسے کی ایک محاورہ ہے کہ پانی میں رہ کے مگرمچ سے بیر نہیں کرنا چاہیے آج کے یوگ میں اس کو ایسے بولنا چاہیے پانی میں رہ کے مگرمچ کی بی بی نہیں چھوڑنی چاہیے دودھ کا جلا کولڈرنگ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اور ایک مچھلی پورے تال آپ کو راکھی ساونت بنا دیتی ہے دیالوگ دیکھیں ہمارے کتنے بدل گئے ماں نے کہا گھر چھوڑ دو پہروں نے کہا شراب چھوڑ دو ایک دن ایسا ہائے گا جب آپ کی گل فرینڈ آپ سے کہے گی میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دو ابھی ہمارے کوئی بھی چیز گانا یا ایکٹر ہٹ ہوتا ہے تو اس کے نام پہ کوئی پروڈکٹ بہت جلدی لانچ ہو جاتا ہے اب جب پروڈکٹ کا نام عجیب عجیب ہو جاتا ہے تب وہاں پر وستیتی کتنی بدل جاتی ہے اب ہمارے آج کل ایک گھٹکا بڑا فیمس ہے یو پی میں ملکہ جب سے یہ منی ہٹ ہوئی ہے تو تب سے گھٹکا لانچ ہو گیا ہے ملکہ اب وہاں پر آدمی جب دکان میں جاتا ہے گھٹکا لینے کیسے ارے بھائیہ ملکہ اٹھا ہاں ملکہ دیو سالہ بینہ ملکہ کے پریسر نہیں بنتا ہے ملکہ نہیں ہے لاؤ پھر سیلہ ہی لاؤ کوسس کرتے ہیں پروڈکٹ ہمارے ہیں جب ہٹ ہو جاتے ہیں یہ نئی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں اچھا ابھی کیا ہے ابھی ایک خبر آئی تھی کہ امریکہ میں ایک پیڑ ہے کیونکہ بڑے لوگ بولی وڈ کے فین ہوتے ہیں امریکہ میں ایک پیڑ ہے اس پیڑ کا نام ہے شاروک کھان ایک وہاں کا بڑا خوبصورت بگیچہ ہے وہاں کا نام ہے کرینہ کپور لوگوں نے وہاں پر رکھ دیا ہے میں نے سوچا کر پیڑ پودھوں کے نام اگر ان لوگوں کے نام ہو گئے تو ہمارے ہم لوگ پیڑ پودھے خریدنے جائیں گے تو پرابلم کیسے آئے گی اب سائیکل پر ایک آدمی اپنا بیچ رہا ہے خوب پیل پودھے رکھے ہوئے آنٹی لوگ پہنچی سارے پیگڑ پہت ہو گئے نام جو ہیں بولیوڈ کے نام ہو گئے اب وہ پہنچی لینے آئی ایکسکیوز می بھائیاں واو کتنے اچھے اچھے پیگڑ ہیں بھائیا یہ والا دکھاؤ یہ چھوٹا والا دکھاؤ بھلے بھائن جی چھوٹا والا لے جائیے لیکن پانچ سال سے پانی دے رہے اتتہی بڑا ہے بھلے اچھا کیا نام ہے اس کا بھلے راج پالی آدھو پانچ سال سے بھائن جی پانی ڈالنے آج تک نہ بڑا ہے نا گھٹا ہے نا پھول دیتا ہے نا پھل دیتا ہے اپتہ ہی بڑا ہے راج پالی آدھو ہے لے نا ہو تو بتائیے بھائی نی نی بھائی اس کو دے ہو یہ کونسی رات کی رانی بھر دور سٹھئے رات کی رانی نہیں رانی مکھر جی ہے بھائی اچھے کیا اس اب کیا اس اب چل رہی ہے تو بلکل سوکی سوکی لگ رہی بھائی آہاں بھائن جی بھی Excellence ہائیں ن dipping مینے سا پانی نی پڑا اس لیے آئیسا ہیں ہاں بنا بھیجائے دے گی پھول دے گی پھل دے گی آچھا نہیں بھائی آ یہ کچھ مجھے نہیں ہے آچھا یہ دکھا بھائی آن جی بیہ令 نیا ابھی نہیں ہے debating یہ دکھا اس کو کیا گروں گے تو صرف کاٹے ہی کاٹے ارے بھائی آج کل پھول ہے کئی یا نام ہے راکی ساول کاٹے ضرورے ہیں پھول پھول دے دیتی ہے اور اس کے بعد اچانک کیا ہوا وہاں پر وہ بولی بھائیہ یہ دکھا آئی رام یہ بہت مہنگا پیگڑا ہے تین سال میں ایک بار پھول دیتا ہے اچھا کیا نام ہے آمیر کھان نہیں بھائیہ کچھ مزا نہیں آرہی ایسا کرو بھائیہ یہ یہ بہلا دو کہ ربین جی پہلے بتائیے فیملی میمبر کون کون ہے آپ کے میں ہوں میری دو تین بیٹیاں ہیں تو بلی یہ پیغل مت لے جائیے کیوں بہت خطرناک پیگڑے بہن جی جیسے لگائیں گے پورے گھر پہ کبجہ کر لے گا اچھا کیا نام ہے شکتی کا پھول ہمارے یہاں اگر اتنے سنگر ہیں الگ الگ سب کی آوازیں لیکن ایک ایسی کوالٹی سنگر کی ہوتی ہے کوالی والے کیونکہ ان کی آواز سیدھے اللہ میاں تک جاتے ہیں اتنی اوپر گاتیں کبھی کوالی کا شو آپ دیکھئے جو ان کے چاچا ہوتے ہیں پان کی پیک بلکل ڈریکولا کی طرح بہری ہوتی ہے اور ان کی تعلی ماشاء اللہ تنی مجبوط ہوتی کسی کو مو آجائے تو برین ہمبرج ہو جائے اور بہت لمبے لمبے سر میں گاتے ہیں یہ لوگ صرف اللہ میاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے اور رات میں گیارہ بجے اگر یہ شروع ہوتے ہیں تو دوسرے دن کو گیارہ بجے تک ان کا پروگرام چلتا رہے ہیں ہمارے ماں ان کا نام ہے اب وہ کسی بھی 98 سال عمر ہو چکی ان کی لیکن آج بھی کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو گانا بھول جاتے ہیں لیکن گانے کی دوسری لائن تراند بہت بڑیاں پھٹ کر دیتے ہیں بڑے لمبے لمبے شیر ہوتے ہیں ان کے اتنے لمبے لمبے شیر ہوتے ہیں کہ مطلب لوگ گھبڑا جاتے ہیں کی آر یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں اب وہ پروگرام میں پہنچے گانا بھول جاتے ہیں شیر شائری بھول جاتے ہیں پروگرام میں پہنچے شیر سنایا انہوں نے چھوڑی واوا چاہوں گا ارس کیا ہے ارس کیا ہے کہ تیرے ہوتھ ہیں یا شبابی شولے تیرے ہوتھ ہیں یا شبابی شولے اچھا بھول گئے اس کے بعد وہ تیرے ہوتھ ہیں یا شبابی شولے اولے 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 ایسے شائر ہے کہ گیت کو غزل بنا دیتے پھول کو کمل بنا دیتے کمبخت مرتی نہیں مجھ میں لڑکیاں ورنہ ممبئی میں بھی ایک تاج محل بنا دے ایسے شاہ بنو نے گانا شروع کیا ہم 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 ہ ارس کیا ہے کتنے آدمی تھے سردار دو وہ دو تھے اور تم تین پھر بھی واپس آگئے تیرا کیا ہوگا کالیا سردار ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے لے گولی کھا گولی مار بھیجے میں گولی مار بھیجے میں بھیجا شور کرتا ہے گولی مار بھیجے میں بھیجا شور کرتا ہے یہ میں ہی نہیں یہ کلو ماما کہتا ہے گولی مار بھیجے میں ارس کیا ہے کی بیڑی جگر سے جلالے پیا بیڑی جگر سے جلالے پیا پل پل ستایا ہے ٹنکو جیا سہاگ رات ہے گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں سہاگ رات ہے گھونگھٹ اٹھا رہا ہوں میں اور سمٹ رہی ہے تو شرما جی کی باہوں میں کبھی کبھی میرے دل میں سیال آتا ہے جیسے تجھ کو منایا گیا ہے میرے لیے